الحمدللہ زل مجد والعولاء والصلاة والسلام علی سید الرسول والانبیاء وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ پڑھنے السلام علیکہ یا سیدی یا رب العالمین حمد و صلاح کے بعد انتہائی موزز علماء کرام مشیخ عزام سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم عرص راپہ قدس محبوب الاولیاء حجت علی السلام حضرت فقیع عاظم علیہ رحمہ آپ کی عرص مبارک کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں اور مجھے جو موضوع دیا گیا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ سہزاد والشان جان نشین حضرت فقیع عاظم نے موضوع عطا فرمایا ہے چہرہ و دعا اس چہرے پہ ایک دفعہ ساری کہلو چہرہ و دعا میں جب اپنی مسجد میں قبلہ حضرت صاحب نے یہ ڈا کے ذریعے پتا چلا کہ یہ میرا موضوع ہے اور آپ نے حکم بھی فرمایا تو کس کتاب کو پڑھوں میں لائبریری میں کتاب تھی ملی نہ مجھے حسنت جمیع و خصالی میں حضرت مولانا علامہ عرشد نوری صاحب کو یہ میرے قریب سے میں نے کہا یہ کتاب آپ پہنچائیں تو آج جو میں نے اپنے وقت میں جو وقت دیا گیا ہے کیونکہ بڑے عظیم خطبہ دو خطاب ہونے والے منادرِ اہلِ سنت مغزِ اہلِ سنت حضرت مولانا علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں اور مبلغ یورپ مفتی محمد اکمار چیزی صاحب آپ کا خطاب بھی ہونا ہے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں تو میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ اس ایسا چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں یہ آسنا جمعی و خسالی میں حضرت صاحب نے جو عبارت مشکاشریف کی درج فرمائی ہے آپ نے یہ عبارت دیکھی ہے مشکاشریف میں موجود ہے لم آرہ قبلہ ولا بعدہ مثلہ جس نے دیکھا اس نے کہا نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے یہ وہ چہرہ پیارے آقا مدنی تائیدار کا چہرہ اے ودہا پیارے محبوب وہ ذات ہیں جن کی صورت بھی لا جواب ہے صورت بھی لا جواب ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چہرہ ہے جس نے دیکھا یہی بات جب آرہ آقا مدنی تائیدار کی ولادت ہوئی کبلا صحیح علیہ وآلہ شان پیر نصیر اللہ صاحب جلوہ کر ہیں یہ میں بڑا خوش ہو اس بات پہ پچھلے سال یہ ادارے کو دیکھا آپ الحمدلہ دیکھیں بلڈر کتنی مکمل ہو چکی ہے کبلا محمد اکباد ترغیب دلائی تھی دوستوں نے اس میں تعاون کیا تھا اور جس طرح کبلا حضرت صاحب کام کر رہے ہیں یہ عظیم کام ہے عدت فقیعہ برحمت اللہ علیہ جہاں چھوڑ گئے اس کو آپ نے عجیز آیانی انہیں دیا بلکہ آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کے سہزادگان بھی تو میں جو بلادت ہوئی جس نے بھی آ کر دیکھا انہوں نے کہا سبحان اللہ ایسا حسین تو دیکھا ہی نہیں جب آپ پیدا ہوئے دادا جان نے دیکھا تو دادا جان نے کہا سبحان اللہ بڑا سونا ہے بچے بڑے دیکھے پر ایسا سونا نہیں چیرہ دیکھا حضرت حلیمہ پاک آپ نے دیکھا انہوں نے کہا بلکل ایسا چیرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت آمنہ پاک ربی اللہ آپ کی والدہ محترم انہوں نے دیکھا آپ نے بھی فرمایا ایسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں جبرائیل علیہ السلام وہ جبرائیل جو تمام انبیاء کے صحابی ہیں سید دل ملائکہ تمام نبیوں کا دیدار کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے سارے انبیاء کو دیکھا اور یہ بات یاد رکھیں انبیاء سارے سونے اس بات پہ آپ بول نہیں رہے انبیاء کیا ہے بولو جس کا ہم سننی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم نے تو حسن مصطفیٰ کے صدقے ہماری بخشن بھی پیارے آقا کے حسن کے صدقے ہونی ہے جبرائیل علیہ السلام یہ بات یاد رکھو پتہ ہے کتنی دفعہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تمام انبیاء کے پاس آتا رہا جبرائیل تشریف لاتے رہے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ آئے چوبیس ہزار مرتبہ کوئی خوش ملنہ کہنے لگا جی پھر کیا ہوا جو چوبیس ہزار مرتبہ آئے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے سارے انبیاء کے پاس وحج لے کر آتے رہے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس بھی وحج لے کر آئے ہیں تو لہذا پھر کیا وحج لے کر آتے رہے آئیں اسی لیے میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیات کتنی ہے کہنے لگا چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ میں کہا قرآن پاک کی کچھ آیات وہ بھی ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں چلو ایک ایک ہی لگا لیں ایک ایک جبرائیل لے کر آتا رہا تو پھر چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ مرتبہ ہمجی اسے آنا چاہیے تھا چوبیس ہزار مرتبہ کیوں آیا میں کہا چلیاتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں جبرائیل علیہ السلام جدو سدرہ دل مرتبہ دے بیٹھا ہوں دا سی میرے آقا نو مدینہ پاک بیٹھا تقدس میں پنجابی جملہ دے لگیا جبرائیل سدرہ دے بیٹھ کے جدو سونے دا چہرہ تقدسی سدرہ نیوہ نظر آن دا سی مدینہ اچھا نظر آن دا سی جبرائیل علیہ السلام جب آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی یہی کہا لم عرقبلہ کہ آپ سے پہلے بھی میں نے نہیں دیکھا آپ کے بعد بھی میں نے مثلہ ہو اس کی مثل ویسے سارے انبیاء سونے ہیں یہ عقیدہ رکھو یاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے لیکن سب سے حسین اور شاد میرے آقا کیا لے میں تو یہ اعلان کرتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورے انبیاء کیا بات ہے حق تعالیٰ نے دلہ بنایا تجھے اور یہ سارا جہاں تیری بارک ہے جب برات آ کر بیٹھتی ہے نا یہ مولانا مستحر عشیل صاحب کے سہی حضادے کی برات جائے سہی والی صاحب سونے حجیب آپ کا چیرہ اسی ہے برات گئی جب برات گئی کو مرکز برات کا پتہ کون ہوتا ہے دلہ کون مرکز ہوتا ہے بولو برات کا مرکز دلہ ہوتا ہے ہر کو اسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا ہے کوئی کہتا ہے نا کیسا ہے کوئی کیسا رنگ ایسا ہے مرکز دلہ ہے اگر برات چلی جائے دلہ نہ جائے تو وہ کہتے ہیں جناب حجیب ممبر صاحب آگے حجیب انہوں نے کہا بھی کھانا کب ملے گا دلہ کدھر ہے انہوں نے کہا دلہ تو ہے حجیل شاہ مکی میں برات سہی وال میں آگئی انہوں نے کہا بھی ساتھ چیئر مہنوں نے کہا چیئر مہن کو سلام سہی انہوں نے کہا اہمین آدھو جو بھی آئے آج برات کا مرکز ہے دلہ آج اس پہ دلہ کریں گے پیارے آقا پوری قینات کی دلہ ہے جب قیابت کا دن ہوگا مقام محمود پر پیارے آقا جنگا گر ہوگے عاشق دیکھ رہے ہوگے یہ وہ چہرہ بددہا اچھا جب عاشق دیکھے گے نا اللہ پاک نے معاشرہ کے دل اس لیے قیم کیا ہے ویسے تو اللہ دلہ ہر چیز جانتا ہے صاحب و قینات تو ہونے ہی ہے مقام محمود پر جب بیٹھ رہے ہیں عاشق دیکھیں گے کہیں گے سبحان اللہ کتنا سونہ چیئرہ ہے تک رہے ہوں گے تو دن کتنا بڑا ہے بڑا اور انہوں صاحب پنجہ ہزار سال جب عاشق دیکھ رہے ہوں گے نا تو دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے لطفی بنائے گا یہ چیرہ حسین ہی اتنا ہے عاجی دیکھتے رہیں گے جب دیکھتے دار کر رہے ہوں گے ادھر سے آباد آئے گی وہ چانس ہزار دن جو پورا ہو گیا پورا ہو گیا وہ کہنے ابھی تو دو رکھ کے برابر محصوب ہوا ہے مقام محمود پر پیارے آقا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کیونکہ میں بات پر شتام کی طرف لانے لگا ہوں ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے وَدُّهَو وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ویسے تو پورے کا پورا قرآن میرے آقا کا حسن بیان کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ گھر ہوئے سیداد والا شاہل مفتی محمد نعیم اللہ صاحب میں ان کو سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ پوری مینت سے درس میں کام کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں توجہ حیدرہ انچی قیدہ سبحان اللہ قرآن یہ بتا رہا ہے وَدُّهَو قرآن پاک نبی پاک میں سلام کی حسن کی اللہ پاک قسمیں اٹھا رہا ہے قرآن میں قسم اٹھائی دعا بعد نے معنی فرمایا وَدُّهَو کہ چاش کی قسم بعد نے معنی فرمایا کہ روزے روشن کی قسم بعد نے معنی فرمایا کہ دن کی قسم دن کی قسم لیکن محدثِ کبیر مُلّا رِكَارِ رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مُلّا رِكَارِ رحمت اللہ فرمایا اَدْ دُعَا سے مراد جیرہِ مصطفیٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم اور وَلَّئِنِ الْا سَجَا اس سے مراد پیارے آقا کی ذُلْفِ ہے پیارے محبوب مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذُلْفِ اللہ پاک جن کی قسم قرآن میں اور یہ بات یاد رکھو جس نے بھی دیکھا انہوں نے کہا کسی نے ایسا میں نے دیکھا نہیں ایسا جب نبی پاک علیہ السلام اجلت فرما کر مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے دعا کرو اللہ پاک یہ دونوں شہر سب کو دکھائے فقیعات رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے سائے میں دربار کے سائے میں میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آج جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو سوض گمبت نصیب ہو جائے پیارے آقا مدینہ تائدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منبرہ مکہ جب مکہ سے اجلت کر کے رحمت صاحب اے تو مدینہ پاک کے لوگ بھی آئے ہیں انتظار کرتے رہ جاتے ہیں پھر آپ آتے پھر انتظار میں رہتے ہیں سنیاد کی پہاڑیوں میں بچیاں بھی مدینہ تجیبہ کے آئے ہیں اب جب پیارے آقا آئے ود دعا کے چہرے والے تشریف لائے اب بچیوں نے کہا کیا مدینہ والے لوگوں نے کیا کہا تالہ بدرو علینا کیا کہا تالہ بدرو علینا اچھا چاند جو ہے نا اس کے تین عربی میں عام نام ہے ایک حلال ایک کمر یہ رویت حلال کو میٹی جس کے چیر میں نے مفتر ملی برمان صاحب رویت حلال کو میٹی حلال حلال اور دوسرا کمر اور تیسرا نام ہے بدر بچیات ابھی یونیورسٹی میں پڑی تو نہ تھی مدینہ کے روگ جب آئے انہوں نے کیا کہا بچیوں نے یوں نہیں کہا تالہ حلال علینا یوں نہیں کہا تالہ کمر علینا کوکہ حلال پہلے دل کو کہتے ہیں اس کی روشنی اتنی ہوتی کمر روشنی کو کرتا ہے پر بدر جیسی نہیں بچیوں نے بھی دیکھا چہرہ بد دعا کو کہا تالہ بدرو علینا بدرو علینا اور حضرت صاحب نے جو حسنت جمعی و خسالی ہی سب کہہ دو سبحانہ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا میرا دل ایسے کر رہا تھا کہ قبل حضرت صاحب میرے پاس ہوں میں ان کے پاؤں نہیں پاؤں کی تریوں کو بوسا دوں اس کتاب میں یہ حسنت جمعی و خسالی ہی آپ جس مضوعبے بات کرنا چاہیں تو اس کتاب میں ملے گی نمو سے رسائلت میں بات کرنا چاہیں اسی کتاب میں مدینہ مدمرہ کے فضائل کہ مدینہ مدمرہ افضل ہے اسی کتاب سے فضائلِ آلِ رسول اسی کتاب میں صحابہ کرام کی عزیزان کرامی عقیدہ ختمین جس بات کرے تو اس کتاب میں ملے گی تو حضرت صاحب نے ایک رویہ یہاں نکل کی ہے خصائصِ تبرا کی حضرتِ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ حیدرہ اونچی کا نسبان اللہ یہ آپ نے یہ روایت پورا اس میں نچوڑے قرآن و حدیث کا حضرتِ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں تھی وقت رات کا تھا کپڑا سیری تھی آپ تو سوئی گم ہو گئی توجہ حضرت کیا گم ہوئی سوئی گم ہو گئی پریشان ہوئی ملنی رہی تھی کیونکہ رات کا وقت ہو پھر گم ہونے والے بھی سوئی ہو پھر وہ کیسے ملے جس وقت رات کا وقت سوئی نہ ملی ادھر حسنین کریم کے نانا جانا ہے پیارے آقا مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم و دعا کے چہرے والے واللہیر کے ذرفوں والے حضرتِ زہرہ پاک کے بابا تشریف لائے جب کمرے میں آئے پوچھا کیا ہوا آپ درہ مسکرہ دیجئے کیا ہوا انہیں حضرت کی حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی آہ مسکرہ کمرے میں آئے کمرہ روشن کیسے ہوا فرادِ فتح بجانہ تل عبراتو فتح بجانہ تل عبراتو بے شوائے نورِ فجحی حضرتِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا پیارے آقا مدنی تائیدار تشریف لائے آہ مسکرہ روشنی ہوئی آپ کے چہرے کے نور کی شوائوں کی برکت سے میری سوئی چمکنا شروع ہو گئی مجھے مل گئی اصلا خبری لبی کیا فرماتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجانا تیرا شام کو صبح بناتا ہے اجانا تیرا آپ نے بتا دیا کہ جس ارے تو مشل دنتا ہے پیارے محبوب کی تو کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کہتے ہیں دروازے سے ہر جہاں دیرا ہو رہا ہے میرے آقا مدنی تائیدار کمرے میں آئے کمرہ جگ مگ جگ مگ جگ مگ حضرتِ علیہ مرسادیہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں پیارے آقا بد دعا کے تیرے والے کو اپنے گھر میں لے کر آئی آپ فرماتی ہیں میرے پاس کچھ عورتیں آئیں آئی انہوں نے آکے کہا حلیمہ تیرے گھر میں پہنے چراغ بھی جلتا تھا اگر جلاتی بھی تھی تو بند کر دیتی تھی گربت کا دور تھا اب ساری ساری راہ چراغ جلاتی ہے وجہ کیا ہے حلیمہ فرماتی ہے مجھے قسم ہے ربِ ذو جلال کی جب میں بد دعا کے چہرے والے محبوب کو لائی ہوں چراغ جلالے کی ضرورت نہیں پڑتی میرا کمرہ جاکہ بھاگی جاکہ بھاگی یہ چہرہ ہے بد دعا پیارے آقا میں تھا صحابہ اکرام سے پوچھنا تجھے تو نظر نہیں آتا تو اندہ ہے حجی تجھے غسن مصطفیٰ نظر نہیں آرہا تو یہ ترازات کرتا ہے کبھی کہتا ہے یہ نعوذ بیلہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا غسن ہی تنا نہیں ہے تم تریف زیادہ کر رہے ہو پیر نصیر نے ایک طرف میرے آقا کے چہرے کی مصطف ایک طرف اس سے آلہ انبیاء سارے سونے ہیں اور میرے آقا سب سے بڑھ کر ہسی ہیں سب سے بڑھ کر ہسی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اور یہ بات بھی حضرت سہداد حضرت مستی آزم پاکستان شاک الحدیث ایسیٰ تفسیر حضرت سہداد پیر مفتی محمد مبولہ صاحب نے آپ نے یہ رویت بھی اس میں نقل فرائی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نبی پاک یار صحابہ تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ پیارے آقا سے یدائی ہو جس نے چہرہ دیکھا اور بعد یار رکھو بھئی اللہ ربولی دل نے جب یہ چہرہ بنا دیا پیارے محبوب کی تخلیق ہوگی پیدا آجی تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے قرآن نے ہمیں یہ بتایا رب کا قرآن فَإِنَّكَ بِعَعْجُنِنَا اللہ فرحارہ محبوب جب سے آپ کو بنایا ہے فَإِنَّكَ بِعَعْجُنِنَا آپ تو ہماری نظروں میں نظر ہٹائی نہیں یہ دیدار پیارے آقا مدنی تائیدار کا آجی اللہ پاک نے محبوب کو بنایا ادھر خود دیکھتا ہے ادھر ہمیں آجی اور آپ کے غلام دیکھ رہے ہیں بتا یہ چلا کہ ادھر آپ دیکھیں ادھر سارا جنگ دیکھیں یہ وہ پیارے محبوب مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ پر آپ کیا فرماتے ہیں یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں پیارے آقا جنہوں نے دیکھا آپ کا چہرہ ابو بکر صدیق اکبر یہ ہلکتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی یہ ہوں ان نظر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پیارے محبوب کہو نظر میری ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ بڑے عظیم صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں چہرے بڑے دیکھیں پیارے آقا کا چہرہ اے بددہا جو ہے پیارے محبوب کا چہرہ جب دیکھتے کہ ان شم کا تجری فی وجہ ہی آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کا چہرہ ہم دیکھتے یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے چہرے میں سورج چمد رہا ہے سورج چمد رہا ہے یہ پہلے علماء میں ایک بات چھڑی تھی بس بات میں ایک ستام کے لئے لیایا ہوں بات چھڑی کہ جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے زندہ رہنا بہتر ہے یا مرنا حضرت شیعہ کے حضرت قدر سے دے لی رحمت اللہ نے یہ بار آپ نے نکر فرمائی مرنا بہتر ہے جینا بہتر ہے جب ان کی گفتگو ہوئی علماء کی گفتگو سبحان اللہ علماء کے قریب اٹھا کرو آج لوگ علماء سے دور ہو رہے یاد رکھو علماء کرام کے قریب ہو جاؤ ان کا چہرہ بھی دیکھو عبادت ہے پھر وہ خوش نصیب جب حضرت فقیعہ علماء پڑھا رہے ہوتے اور آپ کا دیدار یہ وہ ہستی ہیں جو تقوی کے پہاڑ ہیں ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو یہ لنگر کھانے کے لکڑیاں پڑی تھی لکڑیاں حضرت فقیعہ علماء پڑھا خلال کے لیے ذرا سا ٹکڑا لکڑی کا ذرا سا ٹکڑا اپنے دانتوں میں پھر جب آپ نے لگایا حضرت فقیعہ علماء پڑھا رہے تو وہ جیسے ہم دیجے گراند کے فوری دور میں آپ نے تلاش کیا تلاش کر کے یہ لکڑی آج تو اکثر دسوں میں دیکھا جاتا ہے یہ جو موت میں میں نا فنڈ کر سے کرتے خود ہی کھا جاتے گاڑیاں مکان یاد رکھو گے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے اپنی تنخواہ مقرر کریں اور یہ ادھر الحمدللہ عدت سہمزانہ والے شان جو یہاں آج دیکھو نا کیسی بلنگ بنی ہے آج بھی انشاءاللہ ہم تعامل پر چل کر کریں گے مجھے صاحب کو میں نے عز کی آئے اسی طرح یہ ترغیب اور عباد یاد رکھو جو دینی اداروں کی خدمت کرتا ہے جو یہ چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے وہ دینی اداروں کی خدمت کرے رب کے راست میں اپنا پیسہ لگائے جو یہ چاہتا ہے میرا پیسہ بڑھ جائے عمرے پہ لگائے حج پہ لگائے صدقہ و خیرات کرے مسجد پہ لگائے ایسے دینی اداروں پر لگائے قسمِ ربیس الجلال کی ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے اس کا پیسہ کم نہیں ہوگا اس کا پیسہ کئی گناہ پڑ جائے گا اور یہ پکی بات ہے جب ہم آج پیش کریں گے پیسے ہر آدمی کرے گا انشاءاللہ جب مفتی کبال شریف صاحب تشیف دائیں گے انشاءاللہ کے خطاب کے طور پر میں نے حسن جائے تو میرے بھائیوں دوست و برگو حضرت سیر دادہ والے شان یہ سب لگا رہے ہیں یہ کام دیکھو کام ہوا ہے یہ دس کا یہ کام ہوا ہے حضرت سیر دادہ والے شان اور حقیقت میں پیشلے میں مدینہ تیبہ گیا دعا کر اللہ صاحب کو لجائے وہ میں نے سلام پیش کیا میں نے کہا پاک زمین ہو مدینہ تیبہ ہو جہاں حضرت فقیعہ خود حضرت سیر دادہ والے شان سکون نہیں آتا جب ایک دفعہ سال میں ضرور ہو کرنا ہے کہ ایک دفعہ تو جائیں جائے لیکن سکون نہیں آتا میں نے فون کیا حضرت سیر دادہ والے شان شیخ و حدیث و تفصیق کو میں کہے حضور آپ کا سلام میں پیش کر رہا ہوں پہلے میں سے بتا کے گیا تھا تو آپ نے مجھے کیا فرمایا یہ بات آپ کی تدف کتنی ہے دارے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کے لیے دعا کرنا قبلہ محسی صاحب آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں جی کہ ہمارے لیے دعا کرنا آپ کے فون میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہوں حضرت سیر دادہ والے شان نے فرمایا مولانا دعا کرنا ہمارا ادارہ کامیاب رہے کے آمین آپ نے یہ فرمایا اور دوسرا فرہ آپ نے کیا فرمایا کہ اُرس قریب آ رہا ہے مواجہ شریف کے سامنے دعا کرنا کامیابی سے ہو جائے ان کو دن رات فکر ہی یہ یادر صاحب کو تو حسیدانِ گرامی قدر پیارے آقا مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے یہ چہرہ کتنا حسی ہے میں کہا آپ سبز گمبت کے اندر ہے ابھی آپ کا روزہ مبارک نیچے ہے ساتھ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب سبز گمبت کو کچھ دیکھ کر آئے آپ پتا کیا کرتا ہے سبز گمبت جس کی نصفت میرے آقا سے ہے پیارے مابو مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آئے ہم گلے میں پھولوں کے ہاں ڈاکتے ہیں لیکن کیا وجہ کیا ہے کہنے لگا مولانا سبز گمبت جا یہ گمبت بھی اتنا عظیم ہے پہلی نظر گمبت میں پڑے پہلی دفعہ جائے تو سمائے بدہ جاتا ہے محمد علی دوری رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ ورحیش کے رسول نات کا ہے دعا کرو اللہ ایسے ناس کا فیدہ ساتھ اور نات بھی پڑے تو پیارے آقا کی محبت میں گم ہو کر آپ فرماتے ہیں جب بندہ مدینہ تیبہ جائے پہلی نظر پہلی نظر سبز گمبت میں پڑے فرماتے کیسا وہ سمائے ہوتا کیسی مدری ہوگی جب پہلی نظروں کے روز پر پڑی ہوگی میں کہ آج بھی مدینہ تیبہ جات رات کو بھی نور کے نظارے جلوے جناب جدر دیکھے گلیاں روشن بزار روشن سبز گمبت روشن مستر نبی روشن میں کہا تُو عدہ ہے تُو جھگڑا کرتا ہے آپ کے حسن کی بات کریں تُو پھر چل جاتا ہے آپ کے ان میں غیب کی بات کریں پھر جاتا ہے آج اس لیے پی نصیر آپ فرماتے ہیں یہ بات چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں پشروں غیب کو چھوڑ شکر کر کے تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں پیارے محبوب کے حسن کے صدقے تو ہمارے یہ عیب اور مہدی غلطیاں معاف ہیں قیامت کے دن حسن مصطفیٰی کا صدقہ تو ہمیں جنت مل دی ہے یہ صحابہ کرام کو دیکھیں پیارے آقا مدنی تائیدار اور جنہوں نے پیارے آقا کا حسن بیان کیا نبی پاہ میں اس دن یہ انیس سفر کو ملنہ آتا ماشاءاللہ یہ لاہور کے بہت بڑے خطیب ہیں حجی اور حضرت فقیعہ دادا صاحب کے دربار پہ میں جب تقریر کر رہا تھا انیس سفر کو تو میں نے وہاں پتا کیا کہ نو سو چھانویں سال جو کہ ہو چکے ہیں یعنی پونے دس سدیاں کے قریب آج بھی لنگر جاری ہیں اور وجہ کیا ہے آپ بھی دادا دادا ادھر حضرت فقیعظم فرید پاک کے دربار پہ جاؤ فرید فرید حجی آپ جائیں ناستانوں پہ اس کی وجہ کیا ہے ان ہستیوں نے میرے آقا کا حسن بیان کیا ہے نبی پاک سسم کا حسن بیان کرتے کرتے گئے عدد فقیعظم رحمت اللہ کا یہ ہے عمر میں تو کم تھا یہ بچہ بڑے سونی گفت کو سوچی کی ہے عدد فقیعظم کا مقام بیان کیا تو میں یہ آپ کا تقوی کیا ہے میں اب کر رہا تھا تقوی دیکھو جنہوں نے پیارے آقا کا حسن بیان کیا ہے ہر اے سے حسن نظر آتا ہے ہر حدیث سے حسن نظر آتا ہے میں کہا تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو یہاں دار و منفیہ فریدیہ بصیر پر میں آ جاؤ پیارے آقا کا حسن بھی بتایا جائے گا پیارے آقا کے نور بھی بتایا جائے گا کہ نور کیسے تو عدد فقیعظم اللہ علیہ نے وہ لکڑی کا ذرہ جو تھا وہ اٹھایا اٹھا کر دوسری لکڑی میں جا کر رکھ دیا کہ یہ کیونکہ وقف ہے کیا ہے بولو وقف چیز کو اپنے اوپر لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرنی ہے اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کا چہرہ سب سے حسن سب سے حسن بس بات میری ختم ہو رہی ہے میں بات جکا رہا تھا کہ وہ علماء میں ایک بات چھڑی تھی کہ جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے بات دہ یہ پائی اگر پیارے آقا کا دیدار زندگی میں ہو جائے تو جینا بہتر جو پیارے آقا کا دیدار مر کر ہو جائے تو مرنا بہتر ہے تو اس سے پھر پتہ یہ چلا ارے مرنے اور جینے کا مسئلہ نہیں جینا اور مرنا یہ مسئلہ نہیں اصل میں دیدار مصطفیٰ کا مسئلہ ہے رب قسمیں اٹھا رہا ہے اس چہرے کی یہ وہ چہرہ ہے جس کو ساری کنات تڑھنی ہے کہ دیدار ہو جائے دیدار ہو جائے اللہ رب العصد جلہ وعلا پیارے آقا مدنی تائدار کی غلامی میں لکھے اور حسن مصطفیٰ کے چرچے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج آپ سب لیں کیونکہ میں ابھی اعلانی اعلان تو ہی کریں گے دینی ادارے کے لئے امن خدمت کرنی ہے جو کریں گے سب کو انشاءاللہ وہ مبلغ یورپ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاقی سے لئے آپ نے میرے اختیریز تو پہلے تھے آپ نے فرمایا پیشنے وقت کرنی ہے تو حضرت صاحب جو آپ حکم فرمائے اللہ پاک ان کو سید کے ساتھ سلام کرکے ان کو شہزادان کو سلام کرکے جتنے بھی علماء آئے ہیں اللہ پاک سب کی خیر فرمائے آمین و آخر دعوان اللہ